بات سن 2009 کی ہے جب لکویندر چیما نام کا یہ لڑکا تقریباً 40 سال اس کی عمرتی اور اس کی شادی ہونے والی تھی گرجیت نام کی اس لڑکی کے ساتھ اور تب ہی کچھ ایسا ہوا جس نے اس کیس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا جہاں جیلس کتنی ہو سکتی ہے کوئی انسان کتنا گر سکتا ہے رشتوں میں آگ کیسے لگائی جا سکتی ہے آج ہم سب کچھ اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے جانیں گے کہ اس کیس میں آخر ہوا کیا تھا کہاں کس نے کیا گلتی گری یہ سب میں آج آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مستریس دنیا کا ایک اور بہت کمال کا اپیسوڈ تو آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمینٹس میں پک میں لکھ دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈر دے دوں اور ساتھ ہی میری وارننگ بھی یہ کیس بہت زیادہ اپسیٹنگ ہے تو اگر آپ میں چور آڈینس کی کیٹیگری سے باہر آتے ہیں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے ورنہ چلیے میرے ساتھ فات نبے کے دشک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تب لکویندر چیما نام کا یہ لڑکا جب اس کی عمر چوبیس پتیس سال کی تھی تو اس کے گھر والوں نے اسے ہمارے بھارت کے پنجاب سے لندن شہر میں بھیجا کیونکہ اس کی وہاں شادی ہونے والی تھی اور جس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی اس کے ساتھ اس نے تھوڑا سا ٹائم بتایا شادی کرنے سے پہلے لیکن ان دونوں کی نہیں بنی اور ایک سال میں ہی یہ دونوں الگ الگ ہو گئے اپنے اپنے راستے چھلے گئے اور ہمیں پتا ہے کہ پنجاب ہی ایک ایسا راجہ ہے جہاں کہ لوگ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کے لیے جرور مل جائیں گے اور ایسا ہی کچھ ہوا تو یہاں لکویندر کے بھی رشتہ دار جو تھے وہ لندن میں رہا گرتے تھے تو اس نے سوچا کہ بجائے واپس اب انڈیا آنے کے تو کچھ ٹائم یہی پر میں بتا لیتا ہوں تو یہاں وہ اپنی بہن کے گھر رہنے لگ گیا اور یہی اپنی بہن کے گھر رہتے ہوئے لکویندر سنگھ کی ملاقات ایک لکی نام کی لڑکی سے ہوئی یہ لکی کوئی اور نہیں بلکہ لکویندر سنگھ کی بہن جو تھی اس کے گھر ہی رہا گرتی تھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بھارتی پریوار کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی گھر کے نیچے اچھے سے رہ لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں آتا سبھی کے بیچ میں پیار پریم ہوتا ہے اور یہاں بھی پیار پریم تھا لیکن ایک گلت طریقے کا پیار پریم سبھی کی ناک کے نیچے ایک نیا پریم پرسنگ پنپ رہا تھا لیکن کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی لکویندر سنگھ اور لکی کا آپس میں افیر شروع ہو چکا تھا تو یہاں پر اس لڑکی کا نام اصل میں لکویندر سنگھ تھا اور اس لڑکے کا نام لکویندر تو آپ پلیز اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا تو یہاں اصل میں جو لکویندر تھی وہ آلریڈی میریڈ تھی اور اس کے تین بچے موجود تھے اور یہاں اس کا جو ہزبین تھا وہ بیچارہ کینسر سے پیڑت تھا اور اپنا علاج اس دنیا میں اس ٹائم پر ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کی پتنی بجائے اپنے پتی کا دھیان رکھنے کے وہ اپنے آشک کے ساتھ اپنا پریم پرسنگ چلا رہی تھی سوچ کر دیکھیں یہاں وہ کس ٹائپ کی لڑکی تھی اس کا پتی ہوسپیٹل میں پڑا ہوا ہے جبکہ وہ لکویندر سنگھ کے لیے گھر پر آتی ہے اس کے کھر آتی ہے اس کے کمرے میں آتی ہے اور اس کے لیے کھانا پانی بنا کر جاتی ہے اور وہ اپنے پتی کو ایک بار بھی پورے دن میں ہوسپیٹل دیکھنے تک نہیں جاتی مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیوں وہ لڑکی یعنی کہ لکویندر کو اتنا جارہ سیٹسوائی کر رہی تھی اب یہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے تو لکویندر نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پر اپنا ایک اور چھوٹا موٹا گھر لے لوں اور وہاں لے بھی لیا اس نے گھر اور لینے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ جو اس کے باقی بچے ہوئے فلورز ہیں دو تین فلورز کا تھا تو یہاں اس نے باقی بچے ہوئے فلورز کو رینٹ کے لیے نکال بھی دیا اور انہی پینگ گیس کے روپ میں ہیلانا نام کی یہ مہیلہ اس کے گھر پر رہنے کے لیے آئی اور انہوں نے ہی بتایا کہ لکویندر سنگھ سچ میں بہت دیالو انسان تھا اسے جو مانگو وہ آپ کو ترن دے دیتا تھا وہ کبھی منع نہیں کرتا تھا ساتھی ہیلانا نے بتایا کہ لگ بھگ روج ہی لکویندر سنگھ یعنی کہ وہ لڑکی ہر روز اس کے گھر آتی اور لکویندر سے ملتی اس کے لیے کھانا مانا بنا کر جاتی اس کی صاف صفائی کر کے جاتی کمرے کی اور نہ صرف وہ یہاں پر اس کے لیے کھانا مانا بنا کر جاتی تھی بلکہ اس کے ساتھ راتوں کو سوتی بھی تھی اور انہی راتوں کی وجہ سے یہاں لکویندر سنگھ پرینگنٹ ہو چکی تھی اور ایک بار نہیں بلکی دو یا تین بار لکویندر سنگھ کا ابورشن لکویندر دوارہ کروایا گیا تھا اور یہاں لکویندر سنگھ کو یہ بات پتا تھی کہ اس طرح سے ابورشن والی بات کو چھپانا یہاں لگ بھگ ناممکن کام ہے یہ بات جرور اٹھے گی ہی اٹھے گی تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے یہ بات اٹھے میں ہی اپنے سارے پتے کھول دیتی ہوں اور جا کر اس نے سیدھا ہوسپیٹل میں جو اس کا پتی بیچارہ کینسر سے اس ٹائم پر لڑ رہا تھا اس کے سامنے جا کر ڈائیورس کے پیپر رکھ دئیے کہ لے ڈائیورس ہے مجھے مجھے جا کر لکویندر سے شادی کرنی ہے اور یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ سکھ دھرم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کا ڈائیورس ہو جانا تو یہاں یہی بات لکویندر سنگھ کو بہت اچھے سے پتا تھی کہ یہاں اگر ڈائیورس ہو کر وہ کسی کے ساتھ شادی کرے گا تو یہاں یہ بات بہت چھوٹی نہیں رہے گی پوری بات فیلے گی اور اس کے اوپر بہت آگ بھی لگ سکتی ہے اس لیے اس نے اس شادی کے لیے بھی اس ٹائم پر منع کر دیا تھوڑے ٹائم کے لیے روک دیا اس نے یہاں رام سے بیٹھ کر لکویندر سنگھ کو سمجھا دیا کہ نہ صرف یہ تعلق جو تم لینے کی سوچ رہی ہو وہ تمہاری زندگی خراب کرے گا بلکہ ہم دونوں کو ہی ہمارے اتنے بڑے پریوار سے بلکل الگ تھلگ کر کے رکھ دے گا تو یہاں اس میں کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے یہاں یہ بات لکویندر کو بھی سمجھ میں آگئی کہ ہاں لڑکا بول تو ٹھیک رہا ہے یہ بات سن کر تھوڑا سا لکویندر سنگھ ڈپریشن میں چلی گئی وہ حکیلے رہنے لگی لیکن پھر بھی ابھی وہ تک وہ لکویندر کے ساتھ پوری طرح سے کمیٹیڈ تھی بڑھ گئی سن دوہجار نو میں کیوں کیونکہ تب تک لکویندر سنگھ کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی اور اس کے گھر والوں کو اب ٹینچن ہونے لگی تھی کہ یار ان کے گھر کا لڑکا چالیس سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کی شادی ہم نے نہیں کروائی ہے تو اب اس کی شادی کے اوپر دھیان دینا پڑے گا سن دوہجار آٹھ کے انت میں ہی انہوں نے لڑکی دیکھنا شروع کری اور یہاں لڑکی ملی انہیں انیس سال کی گرجی چونگ لکویندر سن سے بات کر کے گرجی چونگ کے ساتھ لکویندر کا رشتہ پکا کر دیا گیا اور یہاں کمال کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں آپس میں پہلے کبھی نہیں ملے تھے کبھی بات نہیں ہوئی تھی لیکن جب یہ رشتے والے دن ملے تو انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا یہ تو ایک دوسرے کے رومیو جولیٹ ہیں یہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں پٹ نہیں ایسا نہیں تھا بس ان دونوں کے بیچ میں ایک دم سے ہی کنیکشن ہو چکا تھا اور یہ کنیکشن اب پتہ لگنے والا تھا لکویر سنگھ کو اور جیسے ہی لکویر سنگھ کو پتہ لگا کہ گرجیت اور لکویندر سنگھ کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے اس کے کابو میں کچھ نہیں رہا اس کا دماغ پھر گیا کہ یہ کیا ہوا سولہ سالوں تک جس آدمی کی میں نے سیوہ کری تھی صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن وہ میرے ساتھ شادی کرے گا اور آج وہ جب شادی کرنے کا موقع آیا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہا ہے یہ اس کے بس کے باہر ہو گئی اور یہاں اس نے سب سے پہلے تو ڈپریشن میں جاتے ہی اتنے بڑے بڑے میسیجز لکویندر سنگھ کو بھیجنے شروع کیے کہ پلیز جو بھی تم یہ کر رہے ہو اسے یہی روک دو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے پلیز میں جندہ نہیں رہ پاؤں گی اتنا مت کرو میرے ساتھ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تم بھی تو میرے بارے میں کچھ سوچو یہاں لکویندر سنگھ بار بار لکویندر سنگھ کو یہی سمجھا رہی تھی کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن اب یہاں گرجیت اور لکویندر دونوں ہی لکویندر کے پیار میں پڑ چکی تھی اس کے پلٹ میں لکویندر سنگھ نے بھی لکویندر کو یہ سمجھایا کہ دیکھو سولہ سالوں تنگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے بھی شاید کیا ہی ہوگا تمہارے لیے لیکن اب اینڈ آ چکا ہے ہمیں ہمارے لیلیشنشپ کو اینڈ کرنا پڑے گا اب یہی پر کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے گرجیت کے ساتھ اور میں گرجیت سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں یہ چیز لکویندر سنگھ کو لکویندر نے سمجھائی لیکن لکویندر کو میری خیال سے اوپر سے ہی جا رہی تھی تب اس کے مائنڈ میں بس یہی تھا کہ یہ آدمی چاہیے تو اور مجھے ہی چاہیے ہے اب یہاں اکیلے بیٹھنے لگی تھی لکویندر سنگھ اور اکیلے بیٹھ کر اس کے مائنڈ میں اب جو چل رہا تھا نا وہ سچ میں بہت بھینکر تھا وہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی تھی کہ سولہ سال میں نے اس آدمی کے لیے لگا دیئے اور جب ٹائم آیا وہ مجھے ایسے بول گیا کیوں اب اس نے مائنڈ میں ہی اپنے یہ بنا لیا تھا کہ یہ لڑکا اگر میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہو سکتا 2008 کا انت یہاں چل رہا تھا اور اب لکویندر سنگھ کے مائنڈ میں جو چل رہا تھا وہ بہت بھینکر تھا وہ پلان بنا رہی تھی کہ کیسے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے یا پھر کیسے ان کے ریلیشنشپ کو توڑا جائے پر یہاں گرجیت اور لکویندر سنگھ پکے ہو چکے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا پاسٹ بھی شیئر کر لیا تھا لکویندر سنگھ نے بھی گرجیت کو بتا دیا تھا کہ میرا ایسا ایسا پاسٹ رہا ہے لیکن اب میں نے اسے چھوڑ دیا ہے تو یہاں گرجیت کو لگا کہ کوئی بات نہیں جو ہے پاسٹ میں تھا اب تو نہیں ہے نا تو اس نے کہاں منع کر دیا ٹھیک ہے اب ہم شادی کر لیتے ہیں اور شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی 2009 ویلنٹائن ڈے چودہ فروری یہاں نہ صرف اس دن کے لیے پلانس لکویندر سنگھ اور گرجیت چونگ کے تھے بلکہ یہاں اس دن کے لیے پلانس لکویر سنگھ نے بھی اپنے یہاں بنا رکھے تھے اور اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے لنڈن سے فلائٹ پگڑ کر اپنے دیش انڈیا کے پنجاب میں آئی اور یہاں اس نے سب سے پہلے آتے ہی ایکو نائٹ یعنی کی دنیا کے سب سے جہریلے پودھوں میں شامل ایکو نائٹ جہر کو حاصل کیا یہ پروو ہو چکا ہے کہ ایکو نائٹ پیڑ کی جو جڑ ہوتی ہے اور اس جڑ کا ایک گرام ٹکڑا بھی صرف ایک گرام چھوٹا سا ہی ہوتا ہے وہ اگر ہم کسی کو کھلا دیں کسی سوست انسان کو کھلا دیں تو یقیناً ایک گھنٹے کے اندر وہ پرانتی آگ جائے گا یہ جسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈیوکیشنل وے میں تو آپ پلیز اس چیز کو گلت وے میں مت لینا کہ میں نے اس کا نام کیوں بولا دنیا نے بولا ہوا ہے تو میں بھی آپ کو یہاں بتاؤں گا ہی اور یہاں لکویر سنگھ کے لیے فائدے کی بات یہ تھی کہ ہمارے بھارت میں ایکو نائٹ آج بھی دوائیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ لنڈن یعنی کی یوکے میں ایکو نائٹ جہر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں انڈیا سے واپس لنڈن جاتے ہی پچیس دسمبر دوہجار آٹھ کے دن یعنی کہ کرسمس ڈے والے دن لکویر سنگھ واپس لکویندر سنگھ کے گھر گئی اور اس کے لیے کھانا وانا بنایا اور اس کے اندر بلکل ہلکا سا ایک گرام سے بھی کم ایکو نائٹ اس کے سبجی میں ڈال دیا یہاں پر اور یہاں سبجی میں ڈالتے ہی اسے سبجی کھلائی اور سبجی کھلانے کے صرف پانچ منٹوں بعد ہی اس کی حالت بہت گندی ہو چکی تھی یہاں لکویندر سنگھ لگ بھگ مرنے کی کگار پر تھا اس نے بہت مشکل سے اپنا پورا جور لگا کر 999 کو ڈائل کیا اور امرجنسیز کو کول کیا وہاں امرجنسیز موقع پر پہنچی اور اسے ہسپیٹل میں بھرتی کروایا قسمت سے یہاں وہ بچ گیا اور یہاں جب وہ اس کی آنکھ کھلی وہ ہوش میں آیا تو اس کے سامنے دو مہلائے کھڑی تھی ایک گرجیت اور ایک لکویر سنگھ دونوں ہی اس کی سیوہ کے لیے ایسے بیتاب ہو رہی تھی بھی کنفیوز ہے کہ وہ کس کو یہاں ہی رو مانے کون اس کی زیادہ سیوہ کر رہا ہے چلو یہاں مان لیا ہم نے کہ گرجیت تو اس کی ہونے والی پتنی تھی تو اس کا تو حق بنتا بھی تھا لیکن لکویر سنگھ وہ یہاں کیا کر رہی تھی کیا وہ سچ میں اس کی سیوہ کرنے آئی تھی یا پھر وہ یہ سنشچت کرنے آئی تھی کہ یہ آدمی اس ہسپیٹل سے جندہ باہر نہیں جانا چاہیے لیکن یہاں کمال کی بات یہی تھی کہ نہ صرف ڈاکٹرز نے بلکہ اس کے پریوار والوں نے بھی یہ دھیانی نہیں دیا کہ اصل میں ہمارا گھر کا لڑکا ہمارے گھر کا چراغ اس ہسپیٹل تک پہنچا کیوں ہے کس وجہ سے اس نے جہر کھایا یا پھر اسے کھلایا گیا تو یہاں سب ہی نے اندازہ لگایا کہ جس کیمیکل کمپنی میں وہ کام کرتا ہے ہو سکتا ہے وہاں کی جو کیمیکل ہے وہ اس کے شریر میں چلی گئی ہوں اور گھر آ کر انہوں نے اثر کی دکھایا ہو اس کا کسی نے وشواس ہی نہیں کیا کہ لکویر سنگھ ایسا کچھ کر سکتی تھی لیکن یہاں اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا اور واپس اب اپنے گھر آنے والا تھا ایک ہفتے بعد اسے ہسپیٹل سے چھٹی مل گئی تھی اور یہاں سچ میں میں اگر سائیکلوزیکل فیکٹ سے بتاؤں میں آپ کو تو یہاں لکویر سنگھ کا پلین بھی نہیں تھا لکویندر چیما کو ماننے کا کیوں وہ اس کو پیار گرتی تھی وہ اسے چاہتی ہے نہ کہ اسے مارنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے وہ جسٹ یہ دکھانا چاہ رہی ہوگی کہ دیکھ اگر تو کسی مصیبت میں آیا ہے تو میں ہی تیرے ساتھ کھڑی ہوں گی لیکن یہاں بدقسمتی سے ایک اور لڑکی تھی یعنی کہ گرجیت تھی جو یہاں اس کے ساتھ کھڑی تھی اور یہاں لکویر سنگھ کی محنت پر گرجیت نے پانی فیر دیا وہ یہاں ہیرو نہیں بن پائی لیکن یہاں جیسے ہی لکویر درچیما ٹھیک ہوا اور وہ اپنے گھر آیا تو یہ چیز لکویر کے لیے بہت بوری تھی کیونکہ اس نے لکویر کو گھر بلایا اور آسان شبدوں میں سمجھا دیا کہ تیرا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو میرے کو دیکھنا جائی ہو میرے گھر کے آس پاس نہ بھٹک جائی ہو کبھی اگر بھٹکی تو اچھا نہیں ہوگا اس نے نہ صرف لکویر سنگھ کو یہ بات بولی کہ مجھے تو دیکھنی نہیں چاہیے ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے بلکہ اپنی بیلڈنگ میں رہنے والے ہر ایک انسان کو یہ بول دیا کہ اگر مجھ سے کوئی میرا دوست ملنے آئے تو اس کا ویلکم کرنا میرا پریوار والا کوئی اگر ملنے آئے تو اس کا ویلکم کرنا لیکن اگر یہ لڑکی اگر مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو اس سے کبھی مجھ سے ملنے مت دینا صدا بول دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے یہ پلان تھے اب یہاں لکویندر چیما کے لیکن یہاں لکویندر چیما کوئی بات بات میں دھیان آئی کہ لکویر کے پاس تو اس کے گھر کی چابی بھی تو ہے وہ چابی کھول کے یہاں آ سکتی ہے اور وہ ایسا ہی کرنے لگی جیسے ہی لکویندر اس کا فون نہیں اٹھاتا تو وہ ترنت اس کے گھر کے جو دوسری چابی تھی وہ لے کر آ جاتی اور صدح اس کے پاس آ کر اس کے گڑ گڑ آنے لگتی اسے باتیں کرنے کے لیے اس کا کھانا وانا بناتی اور کھلا کر بھی جاتی لیکن یہاں گرجیت ابھی تک اپنے مائکے میں ہی تھی مطلب کہ اپنے پریوار والوں کے پاس ہی تھی اور ایسے ہی ایک بار جب وہ گھر کی چابی لگا کر لکویندر چیما کے پاس ملنے گئی اس نے دیکھا کہ گرجیت وہاں اسے ملنے آئی ہوئی ہے اور وہ دونوں بیٹ پر ایک ساتھ ہیں یہ دیکھ کر بھی لکویر سنگھ کے مائنڈ میں اس لڑکے کے پرتی نفرت نہیں ہوئی وہ ابھی بھی وہاں سے اسے دیکھ کر واپس اپنے گھر آئی اور گھر آتے ہی اس نے پھر سے اسے میسیزز کرنے سٹارٹ کیے کہ پلیز جو بھی تم اس کے ساتھ کر رہے ہو جو بھی تمہارا ریلیشن اس کو وہیں روک دو اور تم میرے ساتھ واپس آ جاؤ لیکن یہاں لکویر ٹلنے والا نہیں تھا اگر آپ یہاں دھیان سے دیکھیں اس کیس کو تو یہاں آپ کوئی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں اب پیار کم بلکہ obsession زیادہ ہو چکی ہے جتنا لکویر کو لکویندر سمجھاتا تھا کہ بس کر اب تو بخشتے مجھے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرنے دے ایک نئی لڑکی کے ساتھ اتنی ہی زیادہ لکویر اور زیادہ اس کے لیے obsessed ہو رہی تھی اور زیادہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتی رہتی کہ نہ کریار ایسا تو واپس میرے ساتھ آ جاؤ لیکن نہیں اور یہیں سے اب سٹارٹ ہوتی ہے مرٹر کی اصلی کہانی جنوری 2009 تک آتے آتے اب لکویر سنگھ کے مائنڈ میں یہ آ چکا تھا کہ نہیں لکویندر اب کسی کا نہیں ہو سکتا اور اسے اب ایک بڑیا سٹیپ لینا پڑے گا اور یہاں بڑیا سٹیپ تھا دونوں کو خکم کرنے کا اور یہاں اسے پتا چل چکا تھا کہ 14 فروری کو ان دونوں کی شادی بھی ہے اور شادی کے بعد کچھ نہیں ہو پائے گا جو بھی کرنا ہے اسے پہلے کرنا ہوگا اندر جاتی ہے دوسری چاہ بھی لگاتی ہے اندر جاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتی ہے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کھانا بنا کر جا رہی ہوں اگر تمہاری لور آئے تو دونوں بیٹھ کر کھا لینا تم دونوں یہاں لکویندر کو تھوڑا سمجھنا چاہیے تھا کہ نہیں اب وہ رسک نہ لے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا بنا دو تو یہاں لکویر اٹھ کر کچن میں جاتی ہے گھڑی وغیرہ بناتی ہے اور اس گھڑی کے اندر وہ ایکونایٹ وغیرہ ڈال دیتی ہے اور یہاں جیسے ہی اس کی لور نے یعنی کی گرجیت نے اور لکویندر نے دونوں نے شام کو کھانا کھایا اور شام کو کھانا کھاتے ہی سیکنڈز کے اندر سیکنڈز میں جیہاں ان دونوں کا دم گھٹنے لگا یہ اُلٹیاں کر رہے تھے اور اُلٹیوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو اب پیر ہاتھوں میں بھینکر درد محسوس ہو رہا تھا جیہاں بس یہ سوچ لیجئے کہ وہ درد کی سیما سے پرے تھے اس لکویندر نے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے امرجنسی سرویسز کو کول کیا اور انہیں بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور یہاں اس نے ایک بہت اچھا کلیو جیہاں ایک بہت ہی بڑیہ کلیو امرجنسی سرویسز کو دے دیا اینڈ میں فون کے کہ آپ نے سنا یہاں لکویندر چیما نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے اور یہاں ان کا کول کٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے ہی دوستوں کو فون کیا اور کہا کہ پلیز یہاں جلدی آؤ ہماری مدد کرو اور اس کے علاوہ اس نے اپنے گھر میں ہی اوپر رہنے والی حیلانہ کو فون کیا اور کہا کہ پلیز ہماری مدد کرو یہ فون کرنے کے بعد اس کے اندر حیمت نہیں بچی تھی جسٹ وہ گر گیا جمین پر اور دوسری طرف گر جیت کا بھی یہی کچھ حال تھا وہ بھی کچھ ہلڈو نہیں پا رہی تھی جسٹ اس کے موں سے جھاگ نکلے جا رہے تھے اور دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کہ ان دونوں نے جہر کھایا ہے کمال کی بات یہاں یہ تھی کہ یہی کڑھی ہیلان بھی کچھ ٹائم بعد کھانے والی تھی اور جیسے ہی لکویر سنگھ نے وہ کڑھی بنائی تھی اس کی خوشبو اوپر بیٹی ہیلان کو آگئے تو ہیلان نیچے آئی باہر ڈرائنگ روم میں ہیلان بیٹھی ہوئی تھی اور جسٹ لکویر نے وہ ساری کڑھی اٹھا اگر فریج کے اندر رکھ دی اور ہیلان کو وہ کڑھی نہیں دی ہیلان نے بھی کوئی زیادہ اسے پوچھا نہیں کی کیوں نہیں دی اسے لگا کہ شاید اس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور وہ نہ دینا چاہتی ہو سوچ کر دیکھیں یہاں تیسرا ویکٹم بھی ریڈی ہو سکتا تھا اب دو تو تیار تھے ہی مجھے تو یہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لکویر سنگھ کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ اس نے یہ سب کرنے کی سوچ لی جرور اگر پھر سے ہم سائیکولوزیکل فیکٹ سے دیکھیں تو پکا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی تھی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی لکویندر چیما کو کسی اور کے ساتھ جسٹ اس کو اپنے سولہ سال دیکھ رہے تھے اور آگے کی زندگی دیکھ رہی تھی اس نے تو اپنے پتی تک کو بھی طلاق دینے کی سوچ لی تھی لیکن یہاں لگویندر نہیں مانا اور اسی کا بدلہ اب اس نے لیا ہوگا ایسا اس کا ماننا ہوگا ستائیس جنوری کی وہ شام تھی جب یہ سب ہوا تھا اور ترنت اب ان کو ہوسپیٹل پہنچایا گیا کمال کی بات یہ تھی کہ جب ایمرجنسی سرویسیز کو سب سے پہلے فون کیا گیا تھا ان کی ایمبولنس سے پہلے جن دوستوں کو لگویندر چیما نے فون کیا تھا وہ اپنی گاڑی لے کر یہاں پہنچ چکے تھے اور ترنت لگویندر اور گرجیت کو گاڑی میں لیٹایا گیا اور ترنت نزی کی ہوسپیٹل میں پہنچایا گیا گرجیت ہوسپیٹل پہنچ سے ہی کومہ میں جا چکی تھی جبکہ ابھی تک لکی یعنی کی لگویندر چیما ابھی بھی ہوش میں تھا وہ باتیں تو کر پا رہا تھا لیکن کچھ ڈھنگ سے بول نہیں پا رہا تھا جس کے بعد ڈاکٹرز کوئی پتا لگ گیا کہ ان کے شریر کے اندر کیا گیا ہے اور ان کو اس کے کونسیکوینسز بھی پتا دے گی جلدی ہی ان کا شریر جو ہے وہ اب پیرلائز ہو جائے گا اور پیرلائز ہوتے ہی ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمیں پتا ہی ہے یہ نہ ہی بول پائیں گے نہ ہی کچھ کر پائیں گے اور پھر ان کی موت آگے تیہی ہے ہوسپیٹل میں آنے کے صرف ایک گھنٹے بعد جو لکویندر چیما ابھی تک ہوش میں لگ رہا تھا وہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا اس کا پریوار پورا ہوسپیٹل کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ان کو یہ بات پتا لگی وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگے کہ ان کے لڑکے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ ایک دم سے ہوا کیا ہے اور کیوں ان کے ساتھ کوئی ایسا کچھ کرے گا کس کا ہاتھ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کسی کا بھی دھیان لکھویر سنگھ کے اوپر نہیں گیا اب یہاں پولیس کو اس میٹر میں انوال کیا گیا تو جیسے ہی پولیس یہاں ہوسپیٹل پہنچی تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا یہی تھا کہ کون سا جہر ان لوگوں کو دیا گیا ہے تو یہاں پہلے ڈاکٹرز کو یہ شک تھا کہ جرور انہوں نے سائنائیڈ لیا ہے سائنائیڈ ایک میٹیلک جہر ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن یہاں ڈاکٹرز کو کنفیوزن تھی کہ شاید سائنائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور الکلائیڈ بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو یہاں ایک فیکٹ بتا دوں کہ میٹیلک جو پویزنز ہیں میٹیلک جہر ہیں وہ ویسٹن دیشوں میں بہت عام بات ہے وہاں آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن الکلائیڈ بہت ریئر ہے جس کے بعد ترنت اس جہر کو کنفرم کرنے کے لیے فورینسکس نے اپنا ہاتھ مارا وہ اپنا تامجھام اٹھا کر ہسپیٹل پہنچے اور ان کے ساتھ جو انہوں نے کھایا تھا اس کا سیمپل لیا اور اس میں سامنے آگیا کہ یہ جرور الکلائیڈ جہر ہے کوئی جو کی ہمارے دیش میں ملنا کوئی مزاک نہیں ہے یعنی کی ہمارے بھارت میں بھی مزاک نہیں ہے یہاں بھی نہیں ملتا اور ویسٹن دیش یعنی کی ادھر بھی نہیں ملتا قسمت سے یہاں گرجید جو کومہ میں جا چکی تھی اس نے ریکاوری کر لی کیوں اس نے کیونکہ وہ کڑھی جو تھی وہ بہت تھوڑی سی ہی کھائی تھی اور اس کے اوپر جارہ اس کا اثر نہیں ہوا اور یہاں جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا کہ ایسے ایسے ہم کھانا کھا رہے تھے اور یہ کھانا لکویر سنگھ کے دوارہ بنایا گیا تھا وہ ہمارے لکویندر چیما کی ایکس کل فرینڈ تھی ایکس کیا وہ تو پریزنٹ اور فیوچر بھی بننا چاہتی تھی بٹ میں آگئی یہاں بیچ میں تو اس نے ہمیں جہر دے دیا تو یہاں گرجیت نے سب کچھ پولیس کے سامنے بتا دیا تھا تو اب سوال تھا کی پولیس آگے کیا کرے گی تو یہاں سب سے پہلے پولیس وہاں سے نکلی ہاؤسپیٹل سے اور صدھا لکویر سنگھ کے گھر پہنچی اور اسے صدھا فرز ڈگری مرڈر اور اٹیمٹ ٹو مرڈر کے کیس میں گرفتار کر لیا اور یہاں لکویر سنگھ سے پوچھتاچ کی جانی تھی لیکن یہاں ہم قسمت ہی کہہ سکتے ہیں لکویر سنگھ کی عدالت نے پولیس کو یہ آدیش دیئے کہ لکویر سنگھ کے اور ایکو نائٹ کے بیچ میں ڈائریکٹ لنک تم بنا کر دکھاؤ کہ کیسے یہ ایکو نائٹ وہاں سے لے کر آئی ہوگی کب لے کر آئی ہوگی اور کیسے یہ ہمارے دیش میں انٹر کر گئی اس جہر کے ساتھ اور کیا اگر اس نے جہر کو ہمارے دیش میں ہی خریدا ہے جو بھی ہے ٹوٹل سب کچھ اس کا لنک بناو اور تب ہی ہمارے سامنے پیش کرو اور کمال کی بات یہ تھی کہ بچا ہوا جو ایکو نائٹ تھا وہ لکویر سنگھ کے گھر سے ہی مل چکا تھا اور یہاں اب ایک لنک بن چکا تھا کہ یہ ایکو نائٹ جہر لکویر سنگھ کا ہے جیسے ہی جہر ملا کوٹ کے سامنے جج کے سامنے لاکر رکھ دیا گیا مالک آپ کا جہر اور جیسے ہی جج کو جہر ملا جج نے ترنت سجا سنا دی اور وہ بھی عمر قید کی لیکن تئیس سالوں تک جیل کاٹنے کے بعد وہ پیرول پر یا پھر جمانت پر باہر جا بھی سکتی ہے میری خیال سے جب لکویر سنگھ باہر آئے گی جیل سے تب اس کی عمر ساٹھ سے اوپر ہو چکی ہوگی وہ ایک سینئر سیٹیزن بن چکی ہوگی وہ آج بھی لندن کی ایک جیل میں بند ہے اور اپنی سزا کاٹ رہی ہے جبکہ گرجیت چونگ آج بھی اپنے پریوار کے ساتھ اس صدمے سے باہر آنے میں لگی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا سوچ کر دیکھئے بدلے کی چاہنے اور ایک نئی زندگی کی چاہنے دو زندگیوں کو خراب کر کے رکھ دیا تب سے پہلی بات تو اگر وہ میریٹ تھی تو اس نے کیوں اپنے تین بچوں کا بھویشہ خطرے میں ڈالا دوسری بات اگر ڈال بھی دیا تھا تو یہاں اتنا نہیں سوچنا چاہیے تا سولہ سولہ سال یار حد ہوتی ہے خیر اس کیس سے جوڑی ہوئی کچھ فوٹوز اور ویڈیوز ہیں میرے پاس جو آج رات کو میں انسٹرگرام کی سٹوری پر لگا دوں گا اور میں آپ کو صرف بولتا نہیں ہوں میں آپ کو یہاں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کی پلیز یار جا کر انسٹرہ پر فولو کرو کیا کر رہے گا آپ لوگ مزا نہیں آرہا جلدی جاؤ انسٹرہ آئی ڈی اے رہی اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا خیر پیسری ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ یا شونت کو ان کمنٹ پک میو ٹو گئے شاؤٹ آؤٹی نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے باد